اگر اچھا ڈیویلپمنٹ کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی اچھی چیز پہ باقاعدہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے وہ بھلے کوئی بھی کنٹری ہو کوئی بھی سٹی ہو کوئی بھی فارمر کرکٹر کی بات کرتے ہیں دنیش کھنیری ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جے شری رام یعنی کہ انڈین بی سی سی آئی جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ میں بہت خوش ہوں ہلو دوستوں حال کی ہی بات ہے ایک نیوز پاکستان سے آئی ہے جو کی ایپل سٹور آتنکی حملے اور اتیک احمد کے نیوز کے کارن یہ نیوز آپ تک پہنچ نہیں پائیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ٹویٹر پہ آپ نے پڑھا بھی ہو تو نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے ایک کرکٹ پلیئر ہے دانس کنیریہ جو کی ایک پاکستانی ہے اور ساتھی ساتھ وہ ہندو بھی ہیں اور انہوں نے ریسینٹلی جیس آ کے ایک ٹویٹ کو ریٹویٹ کرتے ہوئے جیسری رام لکھا تھا اور ان کا یہ ٹویٹ پاکستان کے کچھ لوگوں کو حجم نہیں ہوا اس کے بعد تو پاکستان کے لوگ ان کے پیچھے ہی پڑ گئے انہیں ٹویٹر پہ اس کارن سے کئی لوگوں نے کچھ بھلا بڑا کہا تو آئیے ہم آپ کو پاکستانیوں کا رسپونس دکھاتے ہیں اگر اس ویڈیو سے ڈیلیٹڈ آپ کے مند میں کوئی بھی سوال یا فیڈبیک یا سجیشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کے جرور بتائیں آپ کا نام مائی نام اس محمد ساکیب ربانی ساکیب کیا کرتے ہو میں پنجابینوں سے میں سٹوڈان ہوں بی ایس فیلم این بروڈکاسنگ آپ سٹوڈان ہیں فیلم این بروڈکاسنگ کے لئے تو چلے میراج کا سوال یہ کہ ہم اپنے فارمر کرکیٹر کی بات کرتے ہیں دانیش کنیریہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جے شریر رام یعنی کہ انڈین بی سی سی آئی جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے دمیسٹک کرکٹ کے اندر اتنے زیادہ پیسے لگایا ہیں بجٹ لگا رہے ہیں بہت میل اور فیمل کے لئے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ باقی کنٹریز کو بھی اس چیزے کو سیکھنا چاہیے تو پاکستان میں اگر دیکھا ہے تو دمیسٹک کرکٹی کوئی انپورٹنس نہیں دی جاتی ہے اور ساتھ میں ان کو اتنا ٹرول کر دیا گیا کیوں پاوزٹیف میسیج ہے حالا کے بلکل جی دیکھیں ہمارا ملک میں ایک تو فسیلٹیز کے بہت کمی ہیں اور لائک ایڈیوکیشن دیکھ لیں آپ ایڈیوکیشن میں سٹوڈنٹ کو وہ فسیلٹیز نہیں آفیلیبل ہیں جو تاکہ وہ ایک سٹوڈنٹ کا صرف یہ سوچ ملی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے جوب کرنی ہے اس کے لئے سٹوڈنٹ کا پاک کوئی مشن نہیں ہے جیسے کہ در کنٹریز میں بہت کی جاتی ہے کہ آپ مینوفیکشن کی طرف جائیں آپ اپنے چھوٹے سے چھوٹے بزنس کے سٹارٹ اپ دیں آپ کوئی اونلین بزنس دیکھ لیں آپ ملک اپنے مینوفیکشن کچھ بھی دیکھیں لیکن سیلف انڈیبینڈنٹ بڑھیں کہ آپ کسی پر ڈیبینڈ نہ ہو تاکہ آپ کو ملک کسی طرح پرشانی کا باعث نہ کریں یہاں پر کسی بھی کوئی دوسری ریلیجن سے بندہ بھلونگ رہا ہے وہ ایک اچھی بات کی ہے کہ بھائی اپنی میل اور فیمل کرکٹ کے اوپر بھی پیسے لگائیں جی دیکھیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کو دیکھیں گے اگر ہمیں اپنا مسلم ہیں تو ہمیں اپنے مذہب کی لحاظ سے چلنا ہے وہ نون مسلم ہیں وہ ان کا پوائنٹ ووی ان کا نظریہ ہے وہ ایسے ہی چلیں گے اب ہمارے کہنے سے وہ چینج نہیں ہو سکتے اگر ہمیں کوئی مارے اسلام میں بات کرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اسلام حقیقت ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا لیکن وہ اپنے مذہب کو مانے گے ہر کوئی اپنے مذہب کی لحاظ سے چلتے ہیں تو میں نہیں مانتا کہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمیں اس کو کوئی پوائنٹ آؤ پوائنٹ کریں کہ آپ کو ایسا نہیں کریں پاکستانی جن سے ہمیشہ سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں پاکستانی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھانچنے میں لگے رہتے ہیں ان کو اس کے علاوہ اور کوئی ملوک کام نہیں ہے تو ان کو کوشش کرنے جائے کہ ہم اپنے آپ کو فوکس کریں کہ ہمارے میں کیا گلتی ہے اور ہم کسی کے لئے کیا بہتر کر سکتے ہیں اگر بہتر نہیں کر سکتے تو اس کے بہتر ہے کہ آپ چوب کر کے بیٹھے رہے ہیں یہ بھی بات سیئی کہ چوب کر کے بیٹھے رہے ہیں لیکن ہم ٹرولنگ کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں کسی پوزیریف بات پر بھی نیگیٹیو چیزیں ہیں وہ زیادہ طرح ہم لوگ پوٹرے کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی فیلڈ کے اندر سنسیر نظر نہیں آ رہے تھے وہی بات کی میں نے بھی کہ ہم ایک دوسرے طرف فوکس رکھا ہوگا ہے یہ نہیں کہ ہم میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے میرے کیا فرض ہے یہ ہم نہیں دیکھتے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں وہ کیوں کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے ہم صرف پوائنٹ کرتے رہتے ہیں اور اگلے بندے کو صرف نہ تاکہ وہ بھی نہ آگے بڑھ سکے اگر وہ محنت کر رہا ہے وہ آگے نکل رہنا تو ہم اس کے دیکھے صرف جیلس فیل کیا جائیں گے کہ یہ کیوں کر رہا ہے یہ کوشش نہیں کر رہے گے کہ اس سے سیکھیں یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے تاکہ میں بھی اس سے آگے نکلوں اور آپ کچھ کر سکوں اپنے لئے اسلام علیکم آپ کا نام ہشیر علی کیا کرتے ہو میں پیو میں مسکر مصدرن ہوں مسکر مصدرن کر رہے ہیں چلے میرے آج کا سوال یہ کہ ہم اس وقت بات کرتے ہیں پاکستان کے فارمر ایکس فارمر کرکٹر تھے جو دنیشکن ایریا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جے شری رام حالانکہ وہ پاکستانی کرکٹر تھے اور کھیلتے بھی رہے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے ٹویٹ یہ سلیہ کیا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر دومیسٹری کرکٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جار ان بڑا اچھا بجر پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا جارہ دومیسٹری کرکٹ کو لے کر تب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کافی ٹول کیا گیا ان کو آپ کے خیال میں انہوں نے ایک سپورٹیو بات کیلے کہ ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کیوں کر رہے ہیں یہ بس آپ آپ کہہ لیں پاکستان ایمام کا وہ آئی کی لیبل دے لیں کیونکہ دانشکن ایریا انہوں کا وہ ریلیجن انڈیا نہیں ہے وہ ہندو ہیں ہندو ہیں اس میں نہیں جیسے مرضی کریں اپنی وہ جیسے مرضی کرتے ہیں ایک سارے سے اپنی انہوں نے کیا اپنے گوڑ کی جیسے کرتے ہوتے ہیں تو انہیں کیونکہ ہمیں جب کرکٹر کے بات آتی ہے تو ہمیں ہونہ چاہیے دومیسٹی وہ ہمیں سپورٹسپر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو انہوں نے وہ ہی کیا تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے انہوں نے سپورٹسپر کا مظاہرہ کیا ہے لیکن ہماری جو عوام ہنچے پاگل ہوئی پڑی ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں سپیشلی کہ انڈیا میں ہی چلے جو وہیں جا کے رہو تو وہاں ہی رہو کہ تم بھی ایک انڈیاں ہو تو ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہم کیوں ایسی باتیں کرنے پر اوتھر آتے ہیں ان فیکٹ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے جی بلکل ایک بات کریں تو غلط نہیں کہ ان کے پاکستان میں آپ دے لیں کہ جیسے پاکستان میں بہت اچھی بولر عمران تاہیر ہوگے جو ساوٹ افریقہ میں چلے گئے زمباوے کی سپینر ہے ان کا نام نہیں رہتا وہ بھی صرف ان کے ساتھ جو زیادتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ موہے حسات تو انہوں نے پرموٹ نہیں کیا ٹیلنٹ کو تو وہ بہر گئے ہیں تو اگر انہوں نے ویسے پوزیٹیو کیا انہوں نے لیکن اگر ٹونٹ بھی کرتے تو غلط نہ ہوتا تو پھر بھی صحیح تھا جائر سی باتیں دیکھیں وہ خود ایک فورمال رہ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو کرکٹرز ہیں ان کی کیا سیچویشن ہے یا کرکٹ کو کس طرح سے لیا جاتے پاکستان میں کوئی تھی انپورٹن سپیشلی فیملی کے لیے بھی اتنا کچھ اپرچنوٹیس پروائیڈ نہیں کرکٹرز رہ چکے ہیں اور ان سے بہتر پتا ہونے اور پاکستان عوام کو ہی پتا ہے کہ پاکستان جتنے بھی کرکٹ بورڈ میں انساف نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بھی جتنے بھی آیا ہیں اور پتا ہو شایدہ فریدی نے بھی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد وہ سیلیکٹیو تھے سیلیکٹر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دیا کہ اسی وجہ سے کہ بھائی منہ نہیں کر سکے رہی بات ومنز کی تو ہمیں کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ٹیلنٹ کی قدر ترچہ بھی کرنے چاہیے لیکن پاکستان میں بات کرنے نہیں کر رہے یہ ماننے والی بات ہے کہ ومنز کافی پیچھے ہیں پاکستان میں یہ سپورٹ کے سپورٹ میں اسلام علیکو والیکم آپ کا نام فہد فہد کیا کرتے ہو میں میکرو کیش انکری میں بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹر تھے ہمارے دانیش کنیریا بائی ریلیجن بھی وہ ہندو ہی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا جے شری رام اور بی سی سی آئی کو بہت سپورٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اپنے جو دومیسٹری کرکٹر ہیں میل فیمل سپورٹ کر رہے ہیں ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھے میرا جو مانا میرا جو لائف کا پرسنل ایکسپیرینس ہمیں ہر نیگیٹیویٹی میں کئی نیگیٹیویٹی پوزٹیویٹی پوزٹیویٹی چھپی ہوتی ہے لہذا ہمیں ہر لیاز میں اپنی سوچ کو پوزٹیو ہی رکھنا چاہیے کیونکہ ہم پوزٹیو رہیں گے ہماری جو نیگیٹیویٹ ہمیں کسی بھی معمول کیونکہ ہمیں ان سنکھ کرنا چاہیے تھے لیکن ہم نے برے برے ٹویٹس کر دیا ان کے لئے ہمیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوہ Amins عقاد ہوتے ہیں جو کہ ہر نیگیٹیویٹی میں پوزٹیویٹی میں نیگیٹیو کو تلاش کرتے ہیں پہل ہمیں اسے کی فرق نہیں پڑتا ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے جو کرکٹرز ہیں کیا اثر کیا پڑھ رہا ہے پاکستان کے اوپر دیکھے پاکستان کی اکانومی اتنے ڈاؤن چلی گئی ہے اوپر سے ہم کسی کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ نیگٹیو کمنٹنگ کرتے رہتے ہیں اور ہماری خود کی حالت دیکھیں اپنے خود کی حالت دیکھیں تو دوسروں ایسے بلکل آپ ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسی کام نہیں کرنے چاہیے جو نیگٹیو چیزیں ہیں نیگٹیو کمنٹ ہیں کسی بھی لحاظ میں ہمیں پوزٹیو دیکھنا چاہیے پوزٹیو چیزیں سوچنا چاہیے نیگٹیو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے سلام آپ کا نام حسیب حسیب کیا کرتے ہیں میں بیسکلی کانسلر ہوں سٹوڈن ویز ایجر ہوں آپ کانسلر ہیں چلے میراج کو سوال یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت اپنے فارمر کرکٹر دنیش کنے لیا کی تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی میں انڈیا کو سپورٹ کروں اسپیشلی بی سی سی آئی کو کیونکہ انہوں نے اپنے جو نئے کرکٹر ہیں میل فیملز ان کو سپورٹ کریں دومیسٹر کرکٹ کے اندر اور دوسری کنٹریز کو بھی ایسا کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک پوزٹیو میسیج کن میں کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نیگٹیو سینس میں لے لیا کیا کہنا چاہتے کہ ہماری عوام کے پاس دماغ نہیں ہے کیا نہیں بیسکلی اس میں میں نے ابھی تو میں نہیں جانتا دنیش کے لیے لے کہا ایسا کرکٹر ہے کہ کرکٹر ہے یہ ہمارے پاکستان کے پاکستان کے ہیں سوری بٹ مجھے اس کا علم نہیں تھا بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات کرتا پرے پانٹوں بھی اسے کرتا ہے جو بھی لوگ سمجھتے کچھ اور ہیں کہتے کچھ اور ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے کہا ہے تو میں کچھ اور سنس میں کہا ہوگا کیونکہ سمٹائم کرکٹ تو یہاں بھی کھیلی جاتی ہے وہاں بھی کھیلی جاتی ہے لیکن کرٹی سائز جو چلتا ہے پاکستان انڈیا میں وہ آپ کو بھی پتا جاسے ہے کرٹی سائز تو چلتا رہتا ہے ہم کبھی سیڈیسفائیڈ نہیں ہوتے ہم اپنے کرکٹر سے سیڈیسفائیڈ نہیں ہوتے باقیوں سے ہم نے کیا ہونا ہے ہم اپنے اپنوں کے لیے ہم اچھا نہیں سوچ دوسروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم اپنے آپ کو اندیتے لے کے لیگ پولنگ ہم بہت اچھی کرتے ہیں بلکل جیسے کہ اب جو آپ نے سنا یہ ہوگا ہے چرتے سورج کو سلام ہے تو جیسے نسیم شاہ پرفارم کر رہا ہے سب اس کے دیوانے ہیں وہ ایک سیشن آؤٹ ہو جے گا اپنی فٹنس کی بیرے تو سب لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے تو میں سمجھ دو کہ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹائم ہوتا سب کا ایک ٹاپ یانے کا ٹاپ یانے کا ٹائم ہوتا ہے جیسے کہ دینیش کریڈے کہ میں نے بات کیا یہ ہندو ہیں بھائی ریلیجن اور پاکستان کے لیے کھیلے ہیں کرکیٹر اب ہمارے بھی کچھ ایسے مسلم ہیں جو کہ دوسری ٹیمز پہ جا کے کھیلتے ہیں وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں ان کے لوگ تو ایسے نہیں بھڑک پڑتے ہیں جیسے ہم بھڑک پڑتے ہیں نہیں لیکن پاکستان میں کچھ ایسے کرنے کا جو طرح رواج اور ہم زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے ایک نیشنل وہ بنا دینا چاہیے وہ بنا دینا چاہیے وہ بنا دینا چاہیے وہ بس ایک چیز وائرل ہو جائے وہ بس ہی سی بل جیسے کہ جو ایک فیم یہ وہ چیز سب مطلب کہ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے جو کرکیٹرز ہیں شاہد دفریدی کی بات کر لیں آپ ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ انسل سین رہتے ہیں وہ کچھ اچھو ٹویٹ کرتے ہیں لوگ اس کو نیگڈیو لے جاتے ہیں باقی پلیئرز بھی کافی زیادہ ایسے ہی ہیں جو کچھ پوزیٹیو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس کو پوزیٹیو نہیں لیتے ہیں ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کون سی ایسی چیزیں گڑ دیتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ ہی بات کی جاری جیسے کہ ان کو لوگوں نے سپیشلی کہا ہے کہ آپ انڈیا ہی جا کے رہے ہیں لگے وہ پاکستانی ہیں یہاں پر رہتے ہیں انڈین پاکستانی ہیں ہمیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہلٹا بلکل لیکن یہاں پر جب اکستان میں سیٹویشن ہے یہاں پر سب مطلب کہ اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں وہ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جو ان کا مائنڈ میں ہے وہ اگر کئی انہیں اس طرح کی بات کی ہے تو اس میں کافی یہ چیز ہوتی ہے کہ یار وہ صرف وہی سوچ سکتے ہیں جو ان کا مائنڈ میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بار کیونکہ آپ بھی میری بات کو ایسے انہیں پوائنٹ اوپ کلک کریں گے سب اپنے پوائنٹ اوپ بیو سے کلک کر رہے ہوتے ہیں سب کی ڈیفرنٹ رائز ہے سلام علیکم پاکستان جسی جو حوش آب نادلین یہ واشنگ میری چیلل راہ صرف بات کرنے والے ہیں ہمارے ایک فورمر کرکٹر کی طرف سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پویٹ جا رہی ہوا جس کے انہوں نے بی سی سی آئی کی تعلیف کی اور کہا جے سری رام اگر ہم نے کسی اس کے بارے میں بات کریں تو بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے تعلیف کی گئی اصلاح میں بی سی سی آئی کی طرف سے جو ڈیمیسٹک ٹورنمنٹ ہیں ان کی فنڈ بڑھانے کے لیے تو یہاں پر اگر ہم نے بات کریں تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ بیکلاش سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے تعلیف کرنا لی بی سی سی آئی کی تو یہاں پر دیکھنا ہم لوگوں نے یہ ہے کہ پاکشانی عوام اس وقت میں کیا سوچتی ہے اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ تانش کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ہمارے فورمرپ سپنر کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ اس وقت میں انیلائز دیتے ہیں چلتے ہم آپ کے در جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ایسی ہے سٹیٹمنٹ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ سکتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ ریسنٹی فورمرپ سپنر آف پاکستان دانش کی نیریہ کی طرف سے تھیٹ جاری کیا گیا جو شریرام اور بی سی سی آئی کی بڑی تعریف کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ٹورنمنٹ کے جو فان سے وہ بڑھا دیئے ہیں تو آپ ٹورنمنٹ کی جو فیز وہ بڑھا دیئے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کیا بڑھا دیئے گیا ان کے لئے ان کا بڑھا دیئے گیا بڑھا دیئے گیا میرے میند سے اس کے بڑھا دیئے ہیں بڑھا دیا تھا تو بڑھا دیئے ہیں تو یہ بڑی تعریف کی گئی ان کی طرف سے لیکن بیکلش کا شکار ہو گئے وہ پاکستان کے اندر تعریف کرنے کی وجہ سے سب کہا گیا جی انڈیا چلے جائے یہ کر لے وہ کر لے آپ خود being a پاکستانی being a person of پاکستان بڑھا دیئے ہیں اور اس کی بین وجہ یہ ہی ہے کہ ہم سپورٹیو نہیں ہیں انہوں نے دیکھیں اپنے مطابق دیئے ہیں بہت اچھی ٹوئٹ کیا ہے سپورٹ کیا ہے ساتھ میں ایک مشورہ بھی دیا کہ بھائی باقی ملکوں کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ دمیسٹک جو کرکٹ ہے میل فیمل کی نئے ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں اچھا بجٹ سیٹ کریں تاکہ آپ کی دمیسٹک کرکٹ میں نہیں ملا ہم اس میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس باولرز بہت اچھی ہیں لیکن انہوں نے ایک پوزیٹیو میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی پوزیٹیو بات کیا لیکن پاکستانی عوام نے اس کو پوزیٹیو نہیں لیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ بھائی آپ انڈیا چلے جاؤ وہیں جا کے رہو کیوں وہ وہاں پہ جا کے رہے ہیں پاکستانی انڈیا اور ہنڈیو ہیں وہ ایک پاکستانی اور اس کو یہاں پر رہنا چاہیے انڈیا چاہیے انڈیا چاہیے کہ اتنے اچھی بات انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اتنا اچھا میسیج انہوں نے کنمے کیا ہے اور ہماری عوام کے باس کوئی کام تو ہے یا کرنے کے لئے انہوں نے کچھ ٹویٹ پر جائے کہ اس کو کوئی نہ کوئی میسیج کنمے کر لیتا ہے بری بات کے انہوں کو جا کے کہتے ہیں مجھے نہیں لگا کہ جو ایجوکیڈڈ پرسن ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھے سکورٹ پرسن ہیں یا ہمارے اندر ایک اچھے افلاق کی چیزیں اگر ہم زیادہ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہسٹری کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے ایک آنٹروورسی کرییٹ ہوئی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کو لے کے کہ انڈیا یہاں آئے گا نہیں آئے گا پاکستان وہاں جا کے کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا پھر نیوٹر گراؤن کی بھی سچویشن دیکھنے کو آئی کہ یہ جو چیز تھی اس کے بعد یہ جو ریج تھا یہ صحیح نہیں یہ بلکل ایک دیکھیں ہم پہلے تھی سمجھ رہے تھے کہ چلے پاکستانی بڑے ملنصار ہیں وہ آپ کو چلیری پروائیٹ کر رہے ہیں چلے ہم آپ کو اگر آپ پاکستانی بڑے ملنصار میں کھلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آف سیٹ وینیو پروائیٹ کریں گے لیکن دانگ گوڑ کے انڈیا اگری نہیں کر رہا آپ چاہے ہمیں آف سیٹ وینیو دے چاہے ہمیں آپ ہمیں ہمیں کھلائیں ہم نہیں آئیں گے آپ خود ہی سیچویشن دیکھ رہے ہیں جب ایک انڈیا پاکستانی ہندو یہاں پر سیف نہیں ہے ان کی تھی کوئی امپورٹنس نہیں دی جارہا تو ہم انڈیا کو کیسے امپورٹنس دیں گے یہ چیز ہے کہ پاکستان کا جو ریج ہے وہ ہمیں دیفنیلی نظر آتا ہے کہ کس کسیم کی سوچ ہم لوگ رکھتے ہیں کس کسیم کے جذبات ہیں ہمارے اپنے وہ ہم اپنے ٹویٹس پہ زاہر کر رہے ہیں تو آپ تو وہ دیفنیلی نہیں آنے والے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی بیکھاری بیکگرز ہیں اور ہم ورلڈگر کو دیفنیلی پہنچیں گے لیکن آپ کے حوال میں انڈیا کی طرح سے ہی سوٹھایا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے اسے کب یہاں کھیلیں نہیں آنا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم لوگ باکی ساری سیچویشن کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنا جو ایک ریویلری ہے اس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں پیسفل چیزوں کے اندر بھی ہم لوگ ٹرےڈ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ ٹرےڈ تو ایک اوویس چیز ہے جو کہ کنپریز کو تنی چاہیے جتنی مرزی دشمنی ہو even کہ جاپان اور رشیا کی ایک بلکل نہیں لگتے لیکن وہ پھر آپس پہ ٹرےڈ کر رہے ہیں سب کچھ ہے آپس پہ لیکن اس کے بعد اگر ہم لوگ پاکسان کی طرف دیکھیں تو ہم لوگ ہر چیز کے در سنٹیمنٹس کو کیوں وہ ایڈ کر لکھیں کیونکہ ہم سنٹیمنٹل فولز ہیں کیوں کہ ہم سنٹیمنٹل فولز ہیں ہمیں گدے بنایا جاتا ہے بنایا جاتا ہم پیدایشیی گدے ہیں کیونکہ ہم ہی چیزیں سے کھائی جاتے ہیں ہمارے حکمران دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں ہمیں بس ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ بھائی کشمیر ہمارا ہے ہم نے اس کو لینا ہے ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں پچھے تر سالوں سے ملک اس بنا پر ہم لوگ نے لیا ہے ہمیں ریلیجیو سنٹیمنٹس میں لے جاتا ہے ہمیں وہاں پر جو کہ پھول بنا دیا جاتا ہے باقی ملکوں میں ایسا نہیں کبھی جیپان نے ریشیہ سے پوچھا آپ کا ریلیجن کیا یا ریشیہ نے کبھی جیپان سے پوچھا نہیں اپنے کام کو آگے لے کے جانے ہم نے آگے بڑھنا ہے اکانومی مضبوط ہوگی اکانومی کی جنگ کرنی ہے ہم نے کونسا ریلیجن کی جنگ کرنی ہے ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کیوں کریں ہم یہ باتیں کیوں کریں ہم اپنے پانے والے نسلوں کو بھی وہی چیز کھا رہے ہیں اچھا سترا سیانے ہم لوگ کہتے ہیں ہمیشہ ہر بات میں سیانے کہیں سیانے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلنا بڑا ضروری ہے وقت کے ساتھ نہیں بدلتے کیا پاکستان اور پاکستان کی خود دیکھنے سے ہماری پاکستان اندر ابھی تک جو پاکستانی باومنٹ ہیں تو ہماری گورننس ہے ویسی ہی رہی ہے وہ بلکل بھی نہیں بدلی ہے اگر تھوڑی سی بھی بدلی ہوتی تو آج چاہید جو پاکستان ہے نا اس کی جو کہتے ہیں کہ ٹکے کی ویلیو بھی نہیں رہی ہے وہ تھوڑی بہت ہو جاتی کیونکہ بنگلہ دیش کی پیجے سے ٹکے کی اتنی گالی ہو چکی ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ہماری جو گورننس ہے جیسی عوام چل رہی ہے ویسے حکمران چل رہے ہیں عوام بدلنا نہیں چاہ رہی ہے اور ساتھ میں حکمران ان کو بدلنے نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا پاکستان کے دن انقلاب کیسے آئے گا کیونکہ انقلاب تب آتا ہے جب عوام خود شعور ہو اس کو پتا ہو کہ میں بہت شعور ہو چکا ہوں مجھے یہ چیز لے کرنی ہے فرانس میں کیوں ریولوشن آئی عوام بہت شعور کی ہو چکی چائنہ میں کیوں ایک انڈا مہنگا ہو انہیں ہرتال کرتی بھائی انڈا سستا کرو اب ہم خریدیں گے اس کو یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہے تو 76 years اس سال ہو جائیں گے پاکستان کو تو اب خود imagine کریں کہ 76 years تک ہم بھاگا بورڈر پر ایک پریڈ دیکھنے کے لئے جائیں گے اور اسی پریڈ کو دیکھے خوش ہو کے مہارا آ جائیں گے بہت شکریہ السلام علیکم سلام ہمارا سوال یہ ہے تحریف کی جاتی ہے بی سی سی آئی کی کیونکہ وہ نے ڈیویسٹی کرکٹ کا بجٹ جائے بڑا انکریز کیا ان سچیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ان کے ٹویٹ کو لے کر بہت زیادہ ان کو ٹرال کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ انڈیا ہی چلے جائیں آپ جو انڈیا کتنی تعریفیں کر رہے ہیں آپ اس چیز کو کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے بات یہ کہ ہمارے ہر سیکٹر میں دیکھا جائیں صرف یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے کو ہی آہ جو ہے وہ کیا جاتا آپ دیکھیں کہ ہمارے عمران خان ہیں عمران خان نے بھی ان کو کہا جی انڈیا بہت تیزی سے ترکی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی پولیٹیشن میں لوگ موجود ہیں وہ بقائدہ انڈیا کی تعریف کرتا ہے ابھی ریسنلی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انڈیا کی ایک پروڈیکٹ تھی جو کہ ڈلی پاکستان والے نے جو کہ ایک ویڈیو بنائی تھی مرسیڈی پہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ اگر آپ اور میں اگر کوئی بھی بندہ چھوٹے لوگ بات کریں گے نا تو لوگ تنقید کرتے ہیں آپ انڈیا کی بات کیوں کرتے ہیں دیکھیں جی اس نے اگر ایک بات کی ہے ایک اوور آل دا ویو اس نے یہ بات کی ہے کہ انڈیا میں ڈومیسٹک ریکٹ پہ اگر اچھی وہ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے ایک اچھی اچھی اچھیمنٹ ہے ان کی ہمارے یہاں اٹھنا منٹ پہ کیا دیا جاتا ہے میکسیمم ہزار دو ہزار یہ ایک اتنا اچھا سورس آف انکم تو نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کہاں پال کر رہے ہیں اصل میں ہم لوگوں کے مائنڈ سائی اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہم انڈیا کی تاریخ سننا پسند ہی نہیں کرتے اگر یہ ساری یہ بات ہمیں بلکل فالو کر دی ہوں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریج ہماری عوام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ایک غصہ ہمیں اپنی عوام کے اندر اگریشن نظر آتا ہے اس طرح کی چیزوں کو لے کر جو لوگ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہمیں نظر آتی ہیں آپ کی خیال میں یہ سب کیوں ہیں ہماری عوام کے اندر یہ کرٹیسیزم کا فیکٹر یہ ریج کا فیکٹر کیا ہے اصل میں ایک لیک اف نولیج ہے ہم لوگ حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے اصل میں ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ ہم لوگ کہاں پال کر رہے ہیں اگر آپ یا میں ہمیں پتا ہو کہ ہمارا پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے تو یقینا ہمارے لوگ اپنی آنکھیں کھول کر اور مو سے ٹھیک سے جواب دے سکے کیونکہ ہم لوگ جواب دینے کے قائل ہی نہیں ہیں ہم لوگ جواب ہی وہ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں فیکس کا پتہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے لوگ ہمیں صرف ٹھٹی سائے سٹارٹ کر دیں گے اس نے انڈیا کی بات کی تو کی کیوں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ملک سسٹم ڈیفالٹ ہو چکا ہے آپ ووٹ دینے کے لئے بک جاتے ہیں آپ ووٹ دینے سے پہلے اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب کریں تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے ووٹ کی عزت کیا ہے اور ہمارا ملک کس طرح سے گروہ کر سکتا ہے اگر ہمارا ہمسایا نیبر کنٹری نائنٹی پورٹی سیون سے لے آج اتنی تیزی سے گروہ کر گئے اس کے پیچھے ریزن کی ہے انہوں نے کیا سٹرٹیجیز اپنائی ہیں انہوں نے کیا پولیسیز اپنائی ہیں کیا ریزن لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اتنی تیزی سے گروہ کر گئے ہیں کوئی تو وجہ ہے کوئی تو ریزن ہے نا آج نلینر مودی کو دیکھ لیں اس نے اپنا ٹینئور اتنا زبردست کی ہے اس نے دو ٹینئور کمپلیٹ کر لی ہے تیزی ٹینئور کی طرف جا رہا ہے ہمارا کوئی پولیٹیشن ٹکتا نہیں ہے بلکہ ٹکنے کی تو دور کی بات ہے یہاں کسی کو برداشت نہیں کیا جاتا اگر ایک بندہ اچھا کام کرنے کی کوشش ہی کرتا ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے اب بات ہے کہ عوام کی رائے سے ایک بندہ آنا چاہیے اور اس کو پورے پانچ سال ملنے چاہیے اور ہماری ایڈیوکیشن اس طرح کی ہونے چاہیے کہ ہمارا بچہ بڑا لکھا پوری دنیا میں تسلیم کیا جائے یہاں پر ان پڑے لکھے بندے کی ایڈیوکیشن کو دو طبقے میں شمار کیا جاتا ہے ایک لو لیول جو کہ قریب کا بچہ بڑھتا ہے جو کہ جس کو ہم عام لفظوں میں ایک بڑے لفظوں سے کنسیڈر کرتے ہیں کھوٹی سکول جس کو کہتے ہیں جس کو گھوٹی سکول کہتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے ایک بیڈ ایمیج دے رکھا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں پرائیوٹ سیکٹر میں تو جو کہ امریکن یا بڑے بڑے ایسے سکول ہیں وہاں پر پیسیز اتنی ہائی ہیں کہ عام گریب کا بچہ تو پڑ ہی نہیں سکتا وہاں پر تو تعلیم کا مایار ضرور ہے لیکن عام اور ہم اور آپ مطلب مختلف جو آپ سیکٹر کے لگا لیں جو میڈر کراس لوگ ہیں ان کے لئے مشکل ہے آپ کی بات میں برکل سمجھ گئے ایسے سیر آخری سوال میں آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کچھنے کچھ ہسٹری کی بات کریں تو انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ ہم لوگ یہاں پر آگا ایشیا کپ نہیں گھیلیں گے پھر اس کی بات پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ہم وہ نہیں گھیلیں گے تو ہم ورٹ کپ نہیں گھیلیں گے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریج عوام کے اندر نظر آیا ہے کیا یہ ان سبتا نتیجہ ہے جو ابھی پیچھے کچھ سینریو بڑا افسوسنا بات ہے مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے دونوں ملک کو باہر کے مومالک اب دیکھنے ہم تو صرف وہ بیسیکلی کرتے کہ ہم پولیٹیشن نیبر کنٹری کا ہمیشہ استعمال کپ کرتے ہیں صرف اپنے پولیٹیشن کے لیے کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے بوٹ لینا انڈیا نے یہ کیا پاکستانیوں نے یہ کیا ہم دونوں کے درمیان میں نفرت اس نے ڈالی ہے یہ بڑے پولیٹیشن لوگوں اگر عام عوام کی بات کریں یہ اتنی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتی لیکن کچھ اس میں چند اناثر لوگ ایسے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور جو کہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ ہمیں بھی جانا چاہیے اور ان کو بھی آنا چاہیے اس سے دونوں ملکوں کے درمیان نفرتوں کو کام کیا جائے اور ایک کرکٹ ہی ایک ایسی گیم ہے آپ سے کرنا چاہیے ہوں اور یہ ہے کہ پاکستانی فارمال سپنر دانش کرے گیا اور کو کافی بیکلاش کا شکار ہونا پڑا بہت زیادہ کرٹسسم جو ہے ان کو دیکھنا پڑا صرف ایک ٹویٹ کرنے کی وجہ سے اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ انہوں نے بی سی سی آئی کو بہت زیادہ پریس کیا ان کو ٹویٹ میں کہا کہ ان کی طرف سے جو بجٹ انگریز کیا گیا ان کی طرف سے ان کو بہت زیادہ بیکلاش کا شکار کہا گیا ان کی طرف سے لوگوں کی طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ انڈیا ہی چلے جائیں آپ تو ہیں ہی انڈیا کے اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئی تو آپ کے خیال میں یہ سب جو ہے آپ کو کیسا لگا ہے صرف اس بحاف پہ کہ انہوں نے یہ کہا بی سی سی آئی کے ایک ڈیسیجن کو ایک نئی آناؤنسمنٹ کو انہوں نے پریس کیا اور انہوں نے یہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا کہ پبلک جو پاکستانی ہے وہ انہیں کہہ رہی کہ آپ انڈیا ہی چلے جائیں تو یہ ایک بہت بری اور غلط بات ہے آہ سب سے پہلے تو دیکھیں کوئی بھی اگر اچھا ڈیویلپمنٹ کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی اچھی اچھی چیز پہ بقاعدہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے وہ بھلے کوئی بھی کنٹری ہو کوئی بھی سٹی ہو کوئی بھی پرسن ہو انڈیویجولی اگر کوئی اچھا کام ہوا تو اسے ہمیشہ جو ہے پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تو میں اپنی پبلک سے ہی شباہ کروں گا کہ کم از کم اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ انہیں مطلب ایک تو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانا غلط بات ہے اچھا یہاں پر ایک اور قوشن میں آپ سے کروں گے اگر لوگ بات کریں سپورٹس کی تو کسی بھی کنٹری کے اندر سپورٹس جو ہیں وہ پیس گیونگ میسیج دیتی ہے اگر ہم لوگ دیکھیں اس چیز کو تو پاکستان میں اس چیز کو ذرا فوکس نہیں کیا گیا اور اگر ہم لوگ ریسنٹ سینریوز کی بات کریں تو انڈیا کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا انڈیا نے جی کہا کہ ایشیا کپ میں کچھ ہے نہیں ہے آپ کو ساری سیچویشن کا ایڈیا ہے پھر اس کے بعد نیوٹرل گراؤنڈ کی سیچویشن اور وہ تمام در خبریں ہم لوگوں نے سنی دیکھی اس پر انیلسز بھی ہوا سب کچھ ہوا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا واقعی میں ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے پولیٹکس کو ایڈ کیا جا رہا ہے دیکھیں اب اگر میں یہ کہوں کہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو پھر ایک جنرلی دیکھنے والے کو یہ ہی لگے گا کہ میں پاکستانی ہوں تو میں انڈیا کوئی بلیم کر رہا ہوں اگر میں کہوں گا کہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اپنا باپ یا اپنی ماں کبھی بھی بری نہیں ہوتی تو پوائنٹ ایز کہ پولیٹکس کہیں نہ کہیں انوال ہے اس کے اندر اب اس کا سولیوشن یہ ہے کہ پبلک میسج کہ پبلک کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتنا پیار پیدا کرے اپنے اندر اتنا پیشنس پیدا کرے اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کرے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کر سکے اور ایک دوسرے کے اچھے ایک داماد کو سپورٹ کر کے اپریشیٹ بھی کر سکے تو یہ چیز پبلک بہتر کر سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھا کے پبلکلی تو جہاں تک رہی بات سیاسی ایشیوز کی پولیٹکل ایشیوز کی تو وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ دیر تک جو ہے نا ریزولو ہونے والی ایشیوز نہیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اگنور کر کے پبلک کوئی چاہیے کہ کوئی اچھا اچھا یہاں پر سہیے بھی ایک اور سوال ہے میرا آپ سے اگر ہم لوگ ان سب چیزوں کی بات کریں تو یہ جو ریج ہماری آرڈینس کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر پاکستانیوں کے اندر ہم نے دیکھا دانش کنیریہ کے سٹویٹ کی وجہ سے جہاں شیرام ان کے طرف سے کہا گیا اور ان کی طرف ستائیف کی گئی دانش کنیریہ آلیڈی ہندو ہے نا ہاں جی ہندو ہے اچھا یہاں پر سچویشن یہ ہوئی کہ یہ جو ریج سامنے آیا ہے کیا یہ اس وجہ سے ہے جو ریج وہاں پر پروڈیوس ہوا جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ وہ لوگ اسیا کپ نہیں کھیل رہے ہم ورڈ کپ نہیں کھیل رہے یہ ساری چیزیں کہ یہ سپورٹس ریج وہاں سے کنٹینیو ہو رہا ہے پھر دانش کنیریہ وہاں ہندو تو آپ کے حال میں یہ اس کو کس طرح بھی دیکھیں پبلک ہے اب اٹھارہ بیس کروڑ تائیس پچیس کروڑ جتنی بھی ابھی پاکستان کے کارنٹ آپ یہ سوچیں کہ اتنے سارے مائنڈز اتنے سارے اتنے سارے آئیڈیاز اتنے سارے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز بات کرنے کے سوچنے کے تو آپ ان سب کو جو ہے نا ایک سرکل میں نہیں کر سکتے آپ یقین کریں میری ویڈیوز کے نیچے جب کمنٹس آتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار اتنا بے تکا کمنٹ اتنا آؤٹ آف دا وے آکے بندے نے بات کی ہے یہ تو بن ہی نہیں رہا تھا تو ہمیں پبلک کی ان باتوں کو اتنا زیادہ سر پر لینا نہیں چاہیے کیونکہ ہم انہیں چپ نہیں کرا سکتے ہم انہیں نہیں کہہ سکتے کہ ان کے لئے رائٹ وہ ہی ہے جو انہیں لگ رہا ہے تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کسی نے کہا ہے تو کہا ہوگا کو بھی اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہوگا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ وہ بندے ہیں کافی سال سے انہوں نے بھی سرب کیا ہے تو یہ چیز ہے بلک بلک تھی کہتی بہت چکی ہے تینکیس اوپر ترمار سلام آجوں